نمسکار آدھا آپ سسریعہ کا لائیو نیشن سیون میں آپ کا سواگت ہے میں شادا ملک اگر ابھی تک آپ نے منا چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ضرور سبسکرائب کر لیں سمستیپور کے مصری گھراری کا ایک معاملہ سامنے آیا ہے جس میں کہ موب لنچنگ کا معاملہ پہلے کہا گیا اور اسے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو وائرل ہوا جس میں یہ دکھایا گیا ہے کہ گو ہتیا کے معاملے میں بیف کے معاملے کو لے کر ایک ویکتی کو مارا پیٹا جا رہا ہے جس کا نام خلیل بتایا جا رہا ہے جو جدیو کا کوئی کار کرتا بھی ہے اور اسے لے کر سوشل میڈیا کی بات ہوئی تھی سوشل میڈیا پر یہ ویڈیو دائل ڈالا گیا تھا اور اس ویڈیو کے ذریعے یہ پتا چل رہا تھا کہ بیف کے معاملے کو لے کر یعنی یہ معاملہ بڑھا اور اس کے بعد اس خلیل نام کے ویکتی کے حتیہ کر دی گئی مگر پولیس کا دعویٰ ہے کہ یہ آپسی رنجیش یا کہیں کہ آپسی لیندین کی معاملے کو لے کر ان کی حتیہ کی گئی ہے اور اسی کو لے کر کانگریس کے ودھائیت شکیل احمد خان سمستی پور جا کر ان کے پریجنوں سے ملے خلیل کے اور کیا کچھ انہوں نے کہا ہے آپ خود سنیں ہم تو اس پریوار میں گئے تھے جس کا نوجوان کو جلا کے مار دیا گیا اس پریوار کی پوری گاتھا سنی ہم نے اور ان کی پریشانی دیکھی اور اس پرساشن سے بھی ملنے کے لیے آئے کہ پرساشنے آج ابھی تک کیا انوزندھان ہوا کتنے لوگ پکڑے گئے کیا کوئی کانسپیریسی کا کیس نے نہیں ہے کیس کی گہرائی کیا ہے اور جو کلپریٹ ہیں وہ اس میں پکڑے جائیں اور صرف پکڑے چار تو پکڑے گئے ہیں جتنے بھی ابھی یکتھ ہیں وہ سب انوزندھان میں ایسا نہیں کہ ان کو نکال دیا جائے بلکہ جو کلپریٹ ہیں ان کو اسپیریٹ ٹوائل کر کے جل سے جل سزا ملے تو یہ سارا آسواشن ہم کو اسپیساہ نے دیا ہے مجھے ہوئی ہے کہ ڈیپنگ کے بعد اس کو لائے گیا ہے پہ ایک ویڈیو بنائے گیا اس کا مار دیا گیا ہے تو یہ ایک کانسپیریسی بھی ہے ساجش کا حصہ بھی ہو سکتا ہے اور کوئی نہ کوئی بڑی گھٹنا آپس میں گھڑ جائے ہارمنی جو ہے سماج کے وہ بگڑ جائے یہ سب وہ ویچاردھارہ کرتی اور کرواتی ہے جو ویچاردھارہ نفرتی باہل پھیلاتی ہے میری بات یہاں کے جو ایمیلے ہیں منسٹر بھی ہیں ان سے بھی ہوئی ہے اور انہوں نے بھی یہ چنتہ جتائی مجھ سے جو بات کی ٹیلی فونی وہ چنتہ جتائی ہے کہ اور کہا کہ میں خود بھی لگا ہوا ہوں کہ جو کلپریٹ ہے وہ کسی طرح سے بچ نہیں پائے نہ تو اندھانے میں بچے بلکہ تو اس کو جل سے جل سے سزا ملے میری ان سے خود بات ہوئی جو بات ہوئی ہے میں سچائی سے بتاتا ہوں لیکن میں آپ کو یہ بتا رہا ہوں کہ یہ سرکار ہے اور ہم نہ صرف بپکس کناتے بلکہ سٹیزنز کناتے یہ محسوس کرتے ہیں اس طرح کی کلپ بہت ہی بہت ہی بہت ہی کنڈیمنیبول بھی ہے بہت ہی دردناک ہم نے پرساشن سے بانگ کیا ہے سماس سے بھی بانگ کرتے ہیں کہ اس پریوار کو اپنا پریوار سمجھتے ہیں اس کے پوری مدد کی جائے اور ان کے پتا بہت ہی بہت ہی شوک میں تھے ان کا شوک تو ہم لوگ واپس اس پرس نہیں لاسکتے ہیں لیکن جانے والا تو چلا گیا ہے ہم سنتاونہ دے سکتے ہیں اور چاہیں گے کہ چار ترسل کی مدد دو پرساشن مدد کریں ہم پچاس لاکھ روپیہ کے دیمانڈ بیار گورنمنٹ سے کرتے ہیں اس کے جو بدفعہ عورت ہیں اس کے لیے نوکری لگے بچوں کی پڑھائی کا انتظام ہو یہ سارے دیمانڈ سند کرنے جا رہے ہیں کونگس پارٹی کے طرف سے تو سنا آپ نے شکیل عمد خان نے یہ بات صاف کہی ہے کہ انہوں نے سمستی پور کے ایس پی سے ملاقات کی ہے ساتھی ساتھ خلیل کے جو پریجن ہیں ان کی جو ودوہ پتنی ہیں ان سے ملاقات کی ان کے بچوں سے ملے اور انہوں نے پرشاشن سے پچاس لاکھ روپے محافظے کی بات کہی ہے ساتھی ساتھ ان کے پریوار کے لوگ کو سرکاری نوکری اور بچے کی پڑھائی کبھی انہوں نے ذکر کیا ہے دیکھتے ہیں کہ آگے کیا کچھ ہوتا ہے بہارہ لاپ بنے رہے دیکھتے رہے ہمارا ویڈیو اگر آپ کو مارا ویڈیو پسند آتا تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں فیس بک جانے دیکھ رہے تو پیج لائک کریں ساتھیں چوٹر ہنڈر پر ہمیں فالوو ضرور کریں دھنیوار